اپوزیشن کے ساتھ اس میں ایک ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ قائم ہے میڈیا کنزمشن کے لیے علیہ دا بات ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا معاملہ چلنا الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر تو کافی معاملات کافی قریب ہیں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دو تین نام جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے لیے وہ تینوں نام بہت اچھے ہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ نام بہت اچھے آئے ہیں لیکن آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ہے تو پھر اپوزیشن کو عدالتوں میں جانے کی نوبت کیوں پیش آئی ان کے مطابق آپ کی حکومت نے آخری دن پہ نام بھیجے ہیں جبکہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ کس دن جو ہے لیسٹ ڈے ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کی ڈوریشن کا تو جاندی کونسٹوشنل جو لیمٹ ہے وہ فورٹی فائیو ڈیز ہے آفٹر دی ریٹائرمنٹ تو آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کمیٹی نے جب چیف الیکشن کمیشنر کے ریٹائر ہونے کے منتالیس دن کے اندر آپ نے نیا نام سلیٹ کرنا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے